بیان تغییر شرط والاستثناء پھر جب بیان تغییر جو ہے وہ تقسیم ہوا شرط اور استثناء کی طرف بھئی بتلایا تھا پیچھے بیان تغییر کہ شرط اور استثناء یہ کس قبیل سے ہیں بیان تغییر تو بیان پیچھے ذکر ہو چکا کہ بیان تغییر تقسیم ہوتا ہے شرط اور استثناء کی طرف وَقَدْ مَزَا بَيَانُ شَرْطِ فِي بَحْسِ الْوُجُوحِ الْفَاسِدَتِي اور تحقیق گزر چکا شرط کا بیان وجوہ فاسدہ کی بحث کے اندر ترہ کا ذکرہ ہو تو مصنف نے آگے اس کے ذکر کو چھوڑ دیا وَشْتَغْلَبِ بَحْسِ الْاستثناء اور مشغول ہو گئے استثناء کی بحث میں بیان تغییر بتلایا تھا کہ اس کی دو قسم پر ہے ایک شرط اور استثناء ہے شرط کی بحث پیچھے بیان ہو چکی وجوہ فاسدہ کے اندر البتہ استثناء کی بحث بیان نہیں ہوئی تھی وہ باقی تھی تو اب مصنف اس کو بیان کرنے لگے کہ استثناء کا ذکر آگیا تو اب اسی کی بحث کرنے لگے ہیں فَقَالَ فَسْ فَرْمَایَا وَلْاستثناءُ يَمْنَعُ التَّقَلُّمَ بِحُکْمِهِ بِقَدْرِ الْمُسْتَثْنَا استثناء جو ہے وہ روک دیتا ہے تقلم کو ساتھ اس کے حکم کے بِقَدْرِ الْمُسْتَثْنَا مُسْتَثْنَا کے بَقَدْر مُسْتَثْنَا کے بَقَدْرِ بھئی ادھر توجہ کیجئے ایک شخص کہتا ہے لِزَيْدٍ عَلَيَّ عَلْفُ دِرْحَمٍ إِلَّا مِعَتَن لِزَيْدٍ عَلَيَّ عَلْفُ دِرْحَمٍ إِلَّا مِعَتَن بھئی اس پر کتنے پیسے واجب ہو جائیں گے نو سو اس پر واجب ہوں گے بھئی اس نے تو کہا تھا لِفُلَانٍ عَلَيَّ عَلْفُ دِرْحَمٍ تو اس نے تو عَلْف کا ذکر کیا تھا یہ نو سو کیوں واجب ہوئے یہ اللہ مِعَتَن کی وجہ سے کس کی وجہ سے اللہ مِعَتَن کا جو استثناء آیا اس نے سو کے وجوب کو روک دیا بھئی سو کے وجوب کو روک دیا اگر وہ یہ نہ کہتا اللہ مِعَتَن صرف یہ کہتا لِزَيْدٍ عَلَيَّ عَلْفُ دِرْحَمٍ تو اس پر کتنے واجب ہوتے اس پر پورے ہزار واجب ہو جاتے پورے ہزار تو اب آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ جو استثناء ہوتا ہے یہ اتنی مقدار پر تقلم اور اس کے حکم دونوں کو روک دیتا ہے مستثناء کے بقدر یہ جو مستثناء ہوتا ہے یہ اپنے بقدر تقلم اور اس کے حکم دونوں کو روک دیتا ہے توجہ سے سننا بھئی مستثنہ اللہ مئتن یہ اپنے بقدر تکلم کو اور اس کے حکم کو روپے یعنی گویا اس پر تکلم بھی نہیں ہوا اور جو تکلم نہیں ہوا تو اس کا حکم بھی نہیں حکم تب ہی آتا ہے نا جب ایک چیز پر تکلم کیا جائے تو اس سے حکم بھی ثابت ہوگا کوئی اگر تکلم ہی نہیں تو حکم بھی نہیں تو استثنہ کیا کرتا ہے جو مستثنہ اپنی مقدار کے اندر تکلم کو بھی روپ دیتا ہے گویا اس پر تکلم ہوا ہی نہیں یعنی یہ نو سو تک یہ مابقیہ جو ہے اس پر تو تکلم ہوا ہے اور یہ نو سو سے لے کر ہزار تک جو ہے یہ والا سو اس پر تکلم بھی نہیں ہوا اور اس کا حکم یعنی اس کا وجوب بھی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے استثنہ تکلم تکلم کو روک دیتا ہے اور جب تکلم روکے گا تو اس کا حکم بھی روک جائے گا جیسے شرط کے اندر تھا بھئی ہمارا مصدر کیا تھا کہ کوئی شخص اگر اپنی بی بی سے کہے اندخلتی دارا فانتی طالقون تو یہ شرط یہ جزا کو واقع ہونے سے روک دیتی ہے اور گویا یہ انتی طالقون پر ابھی تکلم ہی نہیں کیا کہنے والے نے یہ جب وہ عورت اس گھر کے اندر جائے گی تو اس وقت گویا خام انتی طالقون کہے گا اور اسی بس فورا کیا ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی تو جیسے شرط جزاق سے تکلم کو روک دیتی ہے اسی طرح مستثنہ بھی اپنی مقدار میں تکلم کو روک دیتا ہے اور جب تکلم کو روک بیا تو ساتھ ساتھ اس کے حکم کو بھی روک دیا بھئی تو کہتے ہیں وَلِسْتِسْنَوْ يَمْنَوْ تَقَلُّمَ بِحُکْمِهِ بِقَدْرِ الْمُسْتَثْنَا اور استثنہ یہ روک دیتا ہے تکلم کو بِحُکْمِهِ اَيْ مَعَحُکْمِهِ یہ باقیس معنی میں ہے تکلم کو روک دیتا ہے مَعَحُکْمِهِ ساتھ اس تکلم کے حکم کے بِقَدْرِ الْمُسْتَثْنَا مُسْتَثْنَا کے بَقَدَر مُتَعَلِّقٌ بِالتَقَلُّمِ یہ بِقَدْرِ الْمُسْتَثْنَا جار مجرور ہے یہ متعلق ہے تکلم سے کہ مُسْتَثْنَا دوبارہ دیکھیں ترجمہ مُسْتَثْنَا روک دیتا ہے تکلم کو کتنے تکلم کو بِقَدْرِ الْمُسْتَثْنَا مُسْتَثْنَا کے بَقَدَر تو یہ استثنہ مُسْتَثْنَا کے بَقَدَر تکلم کو بھی روک دیتا ہے بِحُکْمِهِ ساتھ اس کے حکم کے قَعَنَّهُ قَالَ گُوَيَا مَاتِن نے یوں کہا وَلِسْتِثْنَا يَمْنَعُ تَقَلُّمَ بِقَدْرِ الْمُسْتَثْنَا مَعَحُبْ مِهِ کہ استثنہ یہ روک دیتا ہے تکلم بِقَدَرِ الْمُسْتَثْنَا کو ساتھ اس کے حکم کے یعنی قَعَنَّهُ لَمْ يَتَقَلَّم بِقَدْرِ الْمُسْتَثْنَا اصلہ گویا کہ اس نے مُسْتَثْنَا کے بَقَدَر تکلم کیا ہی نہیں سیرے سے فَجُعِلَ تَقَلُّمًا بِقَدَرِ الْمُسْتَثْنَا قرار دیا گیا اس کے بعد عِبَادَ الْمُسْتَثْنَا استثنہ کے بعد تو گویا کہ اس نے تکلم بالباقی کیا ہے استثنہ کے بعد جو باقی بچ گیا ہے گویا صرف اس پر ہی تکلم کیا ہے گویا اس نے یہ کہا ہی نہیں کہ میرے اوپر ایک ہزار ہیں سوائے سو کے بلکہ اس نے کہا ہی کیا میرے اوپر نو سو ہیں میرے اوپر نو سو ہیں بھئی تو یہ معنی ہے فَجُعِلَ تَقَلُّمًا بِالْبَاقِ بَعْدَهُ تو استثناء کو تَقَلُّم بِالْبَاقِ قرار دیا گیا ہے بَعْدَهُ عَبَادَلْ استثناء کے بعد اس کو تَقَلُّم بِالْبَاقِ قرار دیا گیا ہے فَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْقُدِرْهَ مِنْ إِلَّا مِعَتَن پس اگر کسی شخص نے کہا فلاں کے مجھ پر ایک ہزار درہم ہیں سوائے سو کے یا ایک سو کم ایک ہزار درہم ہیں فَقَأَنَّهُ قَالَ تو گویا کہ اس نے یوں کہا لَهُ عَلَيَّ تِسْعُ مِعَتِن کہ اس کے مجھ پر نو سو ہیں فَقَدْرُ الْمِعَتِ قَأَنَّهُ لَمْ يَتَقَلَّمْ بِهِ پس سو کی مقدار جو ہے گویا اس نے اس پر تقلم کیا ہی نہیں وَلَمْ يَحْكُمْ عَلَيِّ اور اس پر حکم بھی نہیں لگایا نو سو سے لے کر ہزار تک جو سو ہے گویا اس مقدار پر اس نے تقلم بھی نہیں کیا اور اس پر حکم بھی نہیں لگایا کہ یہ مجھ پر واجب ہیں کم اکانہ فی تعلیق بھی شرطی جیسے کہ تعلیق بھی شرط کے اندر تھا لَمْ يَتَقَلَّمْ بِالْجَزَائِ حَتَّا وُجِدَا شَرْطُ کہ جزا پر تقلم ہی نہیں کیا جب تک کہ شرط پائی جائے بھئی اس وقت تک گویا اس پر تکلم ہی نہیں کیا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے وَإِنْدَ شَرْطَعِي رَحِمَهُ اللَّهُ يَمْنَعُ الْحُكْمَ بِطَرِقِ الْمُعَارَزَةِ کہ استثناء حکم کو روک دیتا ہے معارضہ کے طریقے پر ہمارے نزدیک تو استثناء تکلم بالباقی کے درجے میں ہے استثناء کس کے درجے میں ہے تکلم جو ما بقی ہے گویا اسی پر تکلم کیا ہے باقی کسی چیز پر تکلم ہی نہیں کیا گویا اس نے کہا ہی نو سو ہے کہا ہی نو سو ہے جبکہ امام شافر امالا کے نزدیک استثناء حکم کو روکتا ہے معارضے کے طریقے پر کس طریقے پر معارضے یاد رکھئے اللہ سے پہلے اگر نفی ہو تو بعد میں اس بات ہوگا اور اللہ سے پہلے اگر اس بات ہو تو ماباد کی نفی ہوگی ماباد کی نفی ہوگی تو امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نفی سے استثناء یہ اس بات ہے اور اس بات سے استثناء یہ نفی ہے یعنی ما قبل میں اس بات ہو تو ماباد میں نفی ہوگی تو لہذا یہاں پر گویا اس نے پہلے اس نو سو سے لے کر ہزار تک کا جو سو تھا اس کا اس نے پہلے اس بات کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی نفی کی ہے تو اسی سو کا استثبات ہو رہا ہے اسی سو کی نفی ہو رہی ہے تو دونوں میں تعارض آیا دونوں میں کیا آیا؟ تعارض اور اذا تعارضہ تساقطہ جب دونوں متعارض ہو گئے اور برابر درجے کے ہیں تو دونوں ساخت ہو گئے لہذا یہ سو واجب نہ ہوں گے ان کا حکم نہیں آئے گا تو ان کے نزدیک بھی استثناء حکم کو روکتا ہے ہمارے نزدیک بھی استثناء حکم کو روکتا ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ کس کی طرح ہے؟ تکلم بالباقی کی طرح اور ان کے نزدیک یہ کس طریقے پر ہے؟ معارضے کی طریقے پر ہے یعنی انہا المستثناء قد حکم آلہی اولاً فی الکلام السابقی یعنی مستثناء جو ہے تحقیق اس پر حکم لگایا گیا پہلے گزشتہ کلام میں سم اخرجا بعد ذالکہ بطریق المعارضہ پہ پھر اس کو نکال دیا گیا اس کے بعد معارضے کے طریقے پر فکان تقدیر قولی تو اس شخص کے قول کی تقدیر یوں ہوگی گویا اس نے یوں کہا ہے لفلان علیہ الف درہ من اللہ مئتن فإنہا لیست علیہ فإنہا بھئے ان کے نزدیک نفی سے استثناء یہ اس بات ہے اور اس بات سے استثناء یہ نفی اور یہاں پر ما قبل میں ہے اس بات لفلان علیہ الف درہ من یہ کیا ہے اس بات تو اللہ مئتن یہ مستقل کلام کے درجے میں ہے کس کے درجے میں ہے مستقل کلام کے درجے میں ہے گویا اس نے یوں کہا فإننہا فإنن المئت لئیست علیہ کہ سو مجھ پر نہیں ہے بھئی یہ سو مجھ پر نہیں ہے باقاعدہ مستقل کلام کے درجے میں ہے یہ نفی آری باقاعدہ بھئی فإنن صدر القلام یوجبوہ بس بے شخص صدر کلام یعنی کلام کا اول حصہ جو ہے یوجبوہ وہ اس میاں کو واجب کرتا ہے وَلِسْتِسْنَا اَيَنْفِيهَا اور استثناء اس سو کے نفی کرتا ہے فَتَعَارَضَ فَتَسَاقَطَ تو دونوں باہم متعارض ہوئے تو دونوں ساقط ہو گئے وَقِيلَ اور کہا گیا ہے بھئی ہمارے نزدیک بھی استثناء حکم کو روح دیتا ہے اپنے مقدار میں امام شافی رہولا کے نزدیک بھی وہ روح دیتا ہے لیکن ہمارے نزدیک تقلم بالباقی کے طریقے پر اور ان کے نزدیک مارزے کے طریقے پر تو سمرہ اختلاف کیسے ظاہر ہوگا بھئی لِفُلَانِنْ عَلَيَّ عَلْفُ دِرْحَمِنْ إِلَّا مِعَتَنْ ہمارے نزدیک بھی نو سو ان کے نزدیک بھی نو سو تو یہاں تو اختلاف ہونے کے باوجود کوئی فرق نظر نہیں آیا کہتے ہیں بعض صورتوں میں سمرہ اختلاف ظاہر ہوگا جہاں پر مستثنہ مستثنہ منہو کی جنس میں سے نہ ہو بھی وہاں سمرہ اختلاف ظاہر ہوگا بھی تو کہتے ہیں وَقِيلَ فَائِدَتُهُ تَظْهَرُ فِي مَا اِذَا اختلاف جنس ہی کہ اس کا فائدہ اس اختلاف کا فائدہ ظاہر ہوگا اس صورت میں جب اختلاف کیا مستثنہ منہو کے خلاف جنس کا قولی جیسے کسی شخص قول لِفُلَانِن عَلَيَّ الْقُدِرْحَمِن إِلَّا صَوْبًا قولان کے مجھ پر ایک ہزار درہم ہیں سوائے ایک کپڑے کے فائندانا لَا يَسِخُ لِسْتِثْنَاؤ تو ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے استثنہ لینہو لَا يَسِخُ بَيَانًا اسی کیونکہ یہ بیان نہیں صحیح یہ بیان نہیں بن سکتا بھئی اس کا بیان ہونا صحیح نہیں بھئی استثنہ کیا تھا ہمارے نزدیک بیان تغییر ہے نا بھئی یہ یہاں بیان بن ہی نہیں سکتا بھئی کیونکہ یہ اس کی جنس میں سے ہی نہیں ہے اس کی جنس یہ الگ ہے ماقبل میں تراہم ذکر ہیں تو استثنہ کس کا ہے کپڑے کا ہے وَعِنْدَهُ يَسِحُ اور امامِ شافر ہوا لیکن نزدیک صحیح ہوگا فَيُنْقَسُ مِنَ الْأَلْفِ قَدْرُ قِيمَتِ صَوْبِ پس کم کیا جائے گا ہزار میں سے کپڑے کی قیمت کے بقدر لِأَنَّ عَمَلَ الْاِسْتِثْنَائِ کا دلیل المعارض اس لی کیونکہ استثناء کا عمل دلیل معارض جیسا ہے وَهُوَ بِحَسَبِ الْإِمْكَان اور وہ امکان کے بقدر ہوگی وَلْإِمْكَانُهَا هُوْنَا فِي نَفِي مِقْدَارِ قِيمَتِهِ اور امکان ہا یعنی یہاں ممکن ہے کس طریقے پر کہ اس کپڑے کی قیمت کی نفی کر دی جائے کپڑے کی قیمت کی مقدار نفی کر دی جائے اس ہزار میں سے وَلَا يَقْلُوْ هَذَا عَنْ خَدْشَتِن اور یہ خدشے سے خالی نہیں ہے بھئی شعرے کیا فرماتے ہیں یہ خدشے سے خالی نہیں ہے بھئی اس لئے کیونکہ آپ نے کہا کہ استثناء جو ہے وہ حکم کو روکتا ہے معارضے کے طریقے پر اور معارضے میں یہ ضروری ہے کہ جس چیز کا اثبات ہو اسی کی نفی ہو تو یہاں اثبات اگر دراہن کا ہے تو نفی تو کپڑے کی ہو رہی ہے تو یہاں تو معارضہ بنتا ہی نہیں بھئی معارضہ بنتا ہی نہیں تو یہ مقام خدشے سے خالی نہیں یعنی اعتراض سے خالی نہیں لِعجمعِ اہلِ اللغةِ عَلَىٰ أَنَّ الْاِسْتِثْنَا مِنَ النَّفِيِ اثباتٌ وَمِنَ الْاِسْبَاتِ نَفِيُن امام شافی رحمولہ کی دلیل چل رہی ہے بھئی وہ فرماتے ہیں بوجہ اہلِ زبان یعنی عربی زبان والوں کے اجمع کی وجہ سے اثبات پر کہ اَنَّ الْاِسْتِثْنَا مِنَ النَّفِيِ اثباتٌ کے نفی سے استثناء یہ اثبات ہے اس بات پر کہ استثناء کا عمل معارضے کے طریقے پر ہوتا ہے لِعَنَ النَّفِيَ وَلْاِسْبَاتَ يُتْعَارَضًا اِمَان اسے کیونکہ نفی اور اثبات وہ اکٹھے باہام متعارض ہوتے ہیں دوسرے کے وَلِعَنَّ قَوْلَهُ اور اس لیے کہ یہ قول جو ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ لِلْتَوحِيدِ یہ کس لیے ہے توحید کے لیے ہے وَمَعْنَاهُ النَّفِيُ وَلْاِسْبَاتُ اور اس کا معنی نفی اور اثبات کے ہیں یعنی اس میں نفی بھی ہے اور اثبات بھی ہے کس طرح بھئی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ لَا إِلَا مَوْجُودٌ کوئی معبود موجود نہیں ہے پھر إِلَّا آیا ما قبل میں نفی ہے کہ اثبات ما قبل میں نفی تو ما بعد میں کیا ہوگا اثبات اِلَّا اللَّهُ مَوْجُودٌ کہ اللَّهُ مَوْجُودٌ تو باقی معبودان معبودوں کی نفی ہو جائے گی اور اللہ کا اثبات ہو جائے گا بھئی یہ ان کی دلیل چل رہی ہے بھئی امام شافی رحم اللہ کی تو اس کا معنی نفی اور اثبات ہے فَلَوْكَانَ تَقَلُّمًا بِالْبَاقِي لَكَانَ نَفِيًا لِغَيْرِهِ لَا إِثْبَاتًا لَهُ یہ ہم پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اے احناف آپ نے تو کیا کہا تھا کہ استثناء استثناء حکم کو روک دیتا ہے اور کلام کس درجے میں ہوتا ہے استثناء کے بار تقلم بالباقی کے درجے میں ہوتا ہے اے احناف یہ کلمہ توخید میں آپ کی یہ بات نہیں چل سکتی اس لیے کیونکہ یہاں باقی معبودان کی جس طرح نفی کی گئی ہے اسی طرح اللہ کی ذات کا اس بات بھی ضروری ہے اور یہاں پر اگر آپ اس کو تقلم بالباقی پر رکھیں کس پر؟ تقلم بالباقی پر رکھیں تو پھر اس صورت میں باقی معبودوں کی نفی تو ہو گئی اللہ کی ذات کا اس بات نہ ہوا ہم نے کہے نفی اور اس بات دونوں چیزیں ہیں تو اس میں یہ دونوں باتیں آ جائیں گی باقی معبودوں کی نفی اور اللہ کی ذات کا اس بات اور اگر آپ کی بات لی جائے کہ استثناء کے بعد کلام اسی طرح ہوتا ہے جیسے تقلم بالباقی ہو تو پھر اس صورت میں اللہ کے علاوہ باقی معبودوں کی نفی تو ہو جائے گی لیکن اللہ کا اس بات نہ ہوگا بھئی کس طرح؟ بھئی پھر یہ اس معنی میں ہوگا لا الہ غیر اللہ لا الہ غیر اللہ یہ تقلم بالباقی ہے بھئی گویا یوں کہا گیا کیا کہا گیا؟ لا الہ غیر اللہ کیا معنی ہوا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اللہ کے علاوہ باقی معبودوں کی نفی ہو گئی اللہ کی ذات کا اس بات نہ ہوا سراحتا سراحتا زمنا تو اس بات ہو گیا جب اللہ کے علاوہ باقی کی نفی کی تو خود بخود اللہ کی ذات کا اس بات ہو گیا لیکن یہ تو زمنا آیا سراحتا تو نہیں سراحتا تو صرف کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ باقی معبودوں کی نفی ہو رہی ہے بس اللہ کے علاوہ باقی معبودوں کی صرف نفی ہو رہی ہے شورت سمجھ میں آگئی؟ تو اگر آپ کی بات مانی جائے تو پھر باقی اللہ کے علاوہ باقی معبودوں کی نفی تو ہو جائے گی لیکن سراحتا اللہ کی ذات کا اس بات نہ ہو گا اس کے اندر بھئی تو کہتے ہیں تقریر معلوم ہوا بات وہی ہے جو ہم نے کی کہ استثناء وہ ما قبل میں نفی ہو تو ما بعد میں اس بات اور ما قبل میں اس بات ہو تو ما بعد میں نفی بھی فَلَوْ قَانَ تَقَلُّمًا بِالْبَاقِي لَقَانَ النَّفِيًا لِغَيْرِهِ لَا اثْبَاتًا لَهُ اگر استثناء تقلم بالباقی ہو تو اس صورت میں یہ اللہ کے علاوہ کی نفی تو ہوگی لا اثباتًا لہو اللہ کی ذات کا اثبات نہ ہوگا لِأَنَّ الْمَعْنَ حِينَ اِذِنِ اسی کیونکہ اس وقت معنی یہ ہوگا کس وقت جب یہ تقلم بالباقی ہو تو اس وقت معنی یہ ہوگا لا الہ غیر اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں فَيَقُونُ النَّفِيًا لِغَيْرِ اللَّهِ تو یہ اللہ کے علاوہ کی نفی ہوگی لا اثباتًا لِلَّهِ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُود تو اس بات نہ ہوگا اس اللہ کا جو کہ مقصود ہے بخلاف اِمَا لَوْحَ مَلْنَا عَلَى سَبِيلِ الْمُعَارِزَتِ بخلاف اس کے اگر ہی ہم اس کو محمول کریں عَلَى سَبِيلِ الْمُعَارِزَتِ کس پر؟ معارضے کی طریقے پر اِذْ يَقُونُ النَّفِانَ اس لیے کیونکہ معنی جو ہے ہی نئی دن اس وقت یوں ہوگا لا الہ الا اللہ فَإِنَّهُ مَوْجُودٌ کوئے معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے فَإِنَّهُ مَوْجُودٌ وہ موجود ہے تو دیکھو اللہ کی عذاب کا لا الہ موجود کوئے معبود موجود نہیں ہے اِلَّا اللہ سوائے اللہ کے فَإِنَّهُ مَوْجُودٌ تو دیکھو پیچھے بھی آیا تھا لِفُلَانِنْ عَلَيَّا أَلْفُ دِرْحَمِنْ إِلَّا مِئَةً فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيَّا تو ان کے نزدیک ماباد میں مستقل کلام ہے گویا کے ماباد میں إِلَّا مِئَةً تو مستقل نہیں لیکن وہ فرماتے ہیں گویا کے مستقل کلام ہے ماقبل میں اگر نفی ہے تو ماباد میں مستقلاً اس بات ہے پورا کلام ہے اور ماقبل میں اگر اس بات ہے تو ماباد میں مستقلاً نفی ہے جیسے فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيَّا یہاں مستقلاً نفی پورا کلام ہے اسی طرح یہاں پر ہے لا الہ الا اللہ فا انہو موجود دیکھو الا اللہ سے کیا بنایا انہوں نے ماں قبل میں نفیہ تو ماں بعد میں مستقلا اس بات ولا پورا کلام بنا لیا بھئی ولنا اور ہماری دلیل قولوہ تعالی واللہ تعالی کا یہ قول ہے فَلَّبِسَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامَ فَسْ رَهِ ان میں نُوح علیہ السلام اپنی قوم میں نُوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے الفَسَنَةٍ إِن ایک ہزار سال إِلَّا خَمْسِينَ عَامَ مگر پچاسا یعنی پچاس سال کم ایک ہزار سال تک حضنو علیہ السلام اپنی قوم میں رہے ولنا اور ہماری دلیل قولوہ تعالی واللہ تعالی کہ یہ قول ہے فَلَّبِسَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامَ حضنو علیہ السلام جو ہے رہے اپنے قوم کے اندر ایک ہزار سال علاوہ پچاس کے ہمارے نزدیک بے استثناء گیا کس کی طرح ہے تکلم بالباقی کی طرح اور ایک ہزار سے پچاس کم کرو کتنے رہ گئے ساڑھے نو سو تو گویا یوں کہا گیا کہ نو علیہ السلام اپنے قوم میں ساڑھے نو سو سال باقی رہے اور اے شوافے نے کہا تھا ہے احناف کلمہ توحید کے اندر دیکھو ہمارا مذہب واضح ہو جاتا ہے وہاں تکلم بالباقی کریں تو صرف نفی رہ جائے کہ یہ اس بات نہیں رہتا اور ہماری طریقے پر چلیں تو نفی کے ساتھ ساتھ کیا آ جائے گا اس بات بھی آ جائے گا اب ہم تعلیل ان کے جواب میں دے رہے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی شوافے آپ نے کیا کہا تھا کہ استثناء میں معارضے کی صورت بنتی ہے یہاں معارضے کی صورت آپ نہیں بنا سکتے حضرت علیہ السلام اپنے قوم میں رہے ایک ہزار سال اللہ کمسینہ آمہ مگر پچاس سال یہاں ہماری بات تو چل جائے گی لیکن شوافے کی تقریر نہیں چل سکتی اس زمانہ کیا ہوا تکلم بالباقی ہزار سے پچاس کم کریں کتنا ہوا تو گویا یوں کہا گیا کہ وہ ان میں ساڑھے ناؤ سو سال رہے یوں کہا گیا باقی پر ہی تکلم کیا گیا ہے علف پر تکلم ہی نہیں کیا گیا اور اگر آپ کی بات مانی جائے تو معارضے کی صورت بنتی نہیں یہاں کیوں کیونکہ پہلے خبر دی گئی حضرت علیہ السلام ان میں کتنے سال رہے ایک ہزار سال رہے آگے نفی کسی کی جا رہی ہے پچاس تو گویا کہ ماہ قبل میں اس پچاس کا اس بات ہے اور ماہ بعد میں اس پچاس کی حضرت علیہ السلام ان میں پچاس سال پہلے کیا کہا گیا رہے بعد میں کیا کہا گیا ان میں پچاس سال نہیں رہے اور یہ معارضہ آیا اور معارضہ خبر کے اندر آیا اور خبر کے اندر تو معارضہ صحیح نہیں یہ تو قذب لازم آتا ہے کیا لازم آتا ہے پہلے کہا گیا پچاس سال ان میں رہے خبر دی گئی ہے نہیں پھر کیا کہا گیا پچاس سال ان میں معارضہ تب ہی بنے گا نا ایک ہی چیز کے اثبات اور ایک ہی چیز کی تو معارضہ انشاء کے اندر تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایک ہی چیز کے اثبات ایک ہی چیز کی نفی کا عارض آجائے گا لیکن خبر کے اندر معارضہ چلی نہیں سکتا اگر آپ یہ کہتے ہیں پہلے ہے ان پچاس سال کا اثبات بعد میں آئے اس پچاس سال کی نفی تو کیسے اللہ عظیم آیا تو پہلے اللہ سے پہلے یہ ان پچاس کا اثبات ہے مراد کتنے ہیں اس سے ساڑھے نو سو مراد کتنے ہیں ساڑھے نو سو اور ذکر کتنے ہیں ہزار تو یہ ساڑھے نو سو سے اوپر والے جو پچاس ہیں پہلے ان کا اثبات ہے الفسانتین ان کا کیا ہے اثبات اور اللہ خمسین عامہ یہ جو اللہ کے بعد ہے اس کے اندر اس کی نفی ہے تو انہی پچاس سال کا پہلے اثبات ہے کہ یہ سال بھی ان میں رہے اور بعد میں ہے کہ یہ پچاس سال ان میں نہیں رہے تو اللہ سے پہلے ہوا ان پچاس سالوں کا اثبات اور اللہ کے بعد ہوا ان پچاس سالوں کی نفی ہوئی بھی اور یہ اثبات اور نفی کس میں مانا جا رہا ہے خبر کے اندر اور خبر کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے خبر دی گئی کہ وہ یہ پچاس سال ان میں رہے پھر اسی کی نفی کر دی گئی کہ پچاس سال ان میں نہیں رہے معلومہ اسی خبر کو جھوٹلا دیا گیا پہلی خبر کو جھوٹلا دیا گیا تو یہ تو قذب لازم آیا کہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت لازم آئی اور اللہ کی ذات اس سے بے انتہا بلند ہے کہ اس کی طرف قذب کی نسبت کی جائے بھئی سورت سمجھیں آگئی اس لئے یہاں پر یہ نفی اور اس بات والی بات نہیں چل سکتی مگر وہ پچاس سال جو دعوت سے پہلے تھے یعنی وہ ساڑھے نو سو سال تک اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے سوائے وہ پچاس سال جو دعوت سے پہلے تھے ان کا استثناء کر دیا گیا یعنی وہ پچاس سال جو ان میں رہے بعد غرق ہم ان کے غرق ہونے کے بعد تو ان پچاس کا استثناء کر دیا گیا دلیل کس کی چل رہی ہے احناف کی پہلے شوافع کی دلیل تھی اب احناف کی اگر ہم محمول کریں اس کلام کو معارضے پر کہ کیا کہا جائے کہ اللہ سے پہلے ہے اس بات اور معباد میں ہے نفی تو لکانکدبا فی الخبری والقصتی تو اس صورت میں قذب ہوگا خبر اور قصہ میں کس کے اندر خبر اور قصہ میں قذب ہوگا بھئی یاد رکھئے یہ ہم دلیل دیتے ہیں کہ آپ کی بات اگر مان لی جائے کہ اس استثناء کی صورت میں ماں قبل میں نفی ہو تو ماں بعد میں اس بات ہوتا ہے اور ماں قبل میں اس بات ہو تو ماں بعد میں نفی ہوتی ہے اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے تو پھر اس صورت میں یہاں جھوٹ لازم آئے گا کیونکہ یہاں گویا پہلے یہ کہا گیا کہ ان میں وہ والے پچاس سال وہ ان میں رہے ساڑھے نو سو سے ہزار تک کا جو پچاس ہے پہلے اس کا کیا ہوا اس بات اور بعد میں اس کی نفی تو پہلے بتلایا گیا وہ پچاس سال ان میں رہے اور بعد میں کہا گیا وہ پچاس سال ان میں نہ رہے تو نفی اور اس بات کس میں آیا خبر میں آیا تو ان میں سے ایک میں تو جھوٹ لازم آیا ان میں سے ایک بات ہوگی ایک نہیں ہوگی تو جھوٹ لازم آیا بھئی تو یہ آپ کی بات جو نفی اور اس بات والی ہے یہ انشاء کے اندر تو چل سکتی ہے خبر کے اندر نہیں چل سکتی تو یہ آیت ہماری تلیل ہے کہ یہ تکلم بالباقی کے درجے میں ہے کہ ان میں ساڑھے نو سو سال رہے وہ وَسُقُوتُ الْحُکْمِ بِطَرِقِ الْمُعَارَزَةِ فِي الْعِجَابِ يَكُونُ لَا فِي الْأَخْبَارِ اور حکم کا ساقط ہونا معارضے کے طریقے پر فِي الْعِجَابِ ایجاد میں يَكُونُ ہوگا لَا فِي الْأَخْبَارِ ایجاد کے اندر بھئی انشاء کے اندر تو آپ کے یہ معارضے کے طریقے پر حکم کا ساقط ہونا یہ تو چل سکتا ہے لیکن اخبار کے اندر یہ نہیں چل سکتا ورنہ کیا خرابی لازم آتی ہے وہاں پر جھوٹ لازم آتا ہے فَعَلِمْ نَافَس ہم نے جان لیا کہ اَن لَيْسَ عَمَلُ الْاِسْتِثْنَائِ عَلَى الْمُعَارَزَتِكَ مَا زَعَمَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ کہ استثناء کا عمل وہ معارضے کے طریقے پر نہیں ہے جیسے کہ گمان کے امام شافی رحم اللہ نے وَلِأَنَّ اَحْلَ اللَّغَتِ قَالُوا اسی کیونکہ اہلِ لغت جو ہیں وہ کہ انہوں نے کہا ہے الَاستثناء استخراج وَتَقَلْمُمْ بِالْبَاقِي بَعْدَ الْاستثناء کہ استثناء وہ نکالنا ہے اور تقلم بالباقی ہے بَعْدَ الْاستثناء کس کے بعد استثناء کے بعد جس طرح امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اہلِ لغت کا اجماع ہے اس بات پر کہ استثناء مِنَ النَّفِ یہ اس بات ہے اور استثناء مِنَ الْاستبَات نَفِی ہے اسی طرح اہلِ لغت یہ بھی فرماتے ہیں کہ استثناء نکالنا ہے اور یہ استثناء کے بعد گویا کہ تقلم بالباقی ہے تو دونوں باتیں اہلِ لغت سے ثابت ہیں آپ کی بات بھی اور ہماری بات بھی کما قالو جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اِنَّهُ مِنَ النَّفِي اِثبَاتٌ وَمِنَ الْاستبَاتِ نَفِيٌ کہ استثناء نفی سے اس بات ہے اور اس بات سے نفی ہے تو جیسے یہ بات انہوں نے کہی ہے یہ ہماری والی بات بھی اہلِ لغت نے ذکر کی ہے کہی ہے فَلَمَّا تَعَارَزَ حَازَانِ بِالباقی ہے بِوضعی ہی اپنی وضع کے اعتبار سے وَإِثبَاتٌ وَنَفِيٌ بِإِشَارَتِهِ اور اس بات اور نفی ہے اشارے کے اعتبار سے کس اعتبار سے بھئی ہماری بات بھی اہلِ لغت سے ثابت ہے کہ استثناء تقلم بِالباقی ہے اور امامِ شافرہ اللہ علی بات بھی اہلِ لغت سے ثابت ہے تو ہم دونوں میں تطبیق دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ استثناء تقلم بِالباقی ہے وضع کے اعتبار سے اور استثناء جو ہے اثبات اور نفی دونوں ہیں بھی اشارتی ہی کس اعتبار سے اشارے کے اعتبار سے یعنی ہم تقلم بِالباقی کو عبارت النف قرار دیتے ہیں اور نفی اور اس بات کو اشارت النف قرار دیتے ہیں یہ اس کی طرح ہے بھئی یہ اس کی طرح بھئی بھئی انہوں نے کہا کہ تقلم بِالباقی بِوضعی ہی کہ تقلم بِالباقی ہے وضع کے اعتبار سے تقلم بِالباقی ہے وضع کا کیا معنی کہ اسی کے لیے اس کو بنایا گیا تھا اس استثناء کو وضع ہی کس لیے کیا گیا ہے یعنی تقلم بِالباقی کے لیے وضع کیا گیا ہے جس چیز کے لیے وضع کیا جائے وہ ہوتی ہے مقصود بھئی وہ کیا ہوئی وہ مقصود ہوئی اور عبارت النف بھی کیا ہوتی ہے مقصود ہوا کرتی ہے اس لیے ہم نے اس کو کیا قرار دیا وجہ سمجھ میں آئی بھئی کہ اس کو وضع ہی کس لیے کیا گیا ہے تقلم بِالباقی کے لیے اور تک تو اس کے لیے وضع ہوا یعنی اس کا حقیقی معنی ہے تو اس کے لیے وضع ہے یعنی اس سے یہی مقصود ہوتا ہے تو یہ کیا ہوا مقصود کس میں ہوتا ہے عبارت کو یہ عبارت کو نس ہوا اور اس بات اور نفی اس سے مفہوم ہوتے ہیں اس سے سمجھ میں آتے ہیں تو یہ کیا ہوا یہ اشارہ کے درجے میں ہوا کیونکہ اس کے لیے وضع تو نہیں بھئی یہ بات سمجھ میں آگئی یہ ذرا مشکل مقام ہے توجہ سے سمجھ لینا ہم نے تقلم بِالباقی کو عبارت نف قرار دیا اور اس بات اور نفی کو اشارت نف قرار دے دیا اشارت نف اس کی وجہ کیا ہے بھئی دیکھئے یہی بات جو میں نے ابھی بیان کی تقلم بِالباقی اس کو ہم نے عبارت نف قرار دیا اور اس بات اور نفی کو اشارت بھئی عبارت نف وہ مقصود کلام کو کہتے ہیں کس کو مقصود کو کہتے ہیں اور یہاں پر بھی استثناء کو وضع کس لیے کیا گیا ہے تقلم بِالباقی کے لیے بھئی جب کوئی کہنے والا کہتا ہے لِفُلَانِن توجہ سے سننا بھئی کوئی کہنے والا کہتا ہے لِفُلَانِن نو سو اور ساڑھے نو سو تقلم بِالباقی ہے ساڑھے نو سو کیا ہے معلوم ہوا یہ تقلم بِالباقی اس کا مقصود ہے تو یہ عبارت نف ہوا بھئی یہ کیا ہوا اور نفی اور اس بات سمجھ میں آرہا ہے کلام سے ماں قبل میں اس بات ہے تو ماں بعد میں اللہ کے نفی تو کیا اس نے جو یہ کہا لِفُلَانِن عَلَيَّ أَلْفُن إِلَّا مِئَةً کیا اس کا مقصد اس بات مِئَا اور نفی مِئَا ہے اس بات اور نفی بھی سمجھ میں تو آرہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات ماں قبل میں اس بات ہے تو ماں بعد میں نفی لیکن کیا یہ اس کا مقصود ہے اس بات اور نفی نہیں ہاں باقی جو تھا وہ تو اس کا مقصود تھا لیکن یہ اس بات اور نفی اس کا مقصود تو وہ مقصود تھا اس سے ہم نے اس کو عبارت اُن نفق قرار دیا اور یہ غیر مقصود ہے اس سے ہم نے اس کو اشارت کیونکہ سمجھ میں تو آرہا ہے کلام سے کلام سے اس کی طرف اشارت تو ہے اس سے ہم نے اس کو اشارت اُن نفق کہا بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی آگئی یہی بات شارت بھی کریں گے لیکن ذرا مشکل لفظوں میں تو میں نے آپ کو مختصر لفظوں میں بات سمجھا دی کہ تکلم بالباقی کو عبارت اُن نفق قرار دیا کیونکہ وہ مقصود ہے اور اس بات اور نفی بھی سمجھ میں آرہے ہیں لیکن وہ اس کا کہنے والے کا مقصود نہیں وہ اس بات اور نفی نہیں کرنا چاہتا وہ مابقیہ کو ثابت کر رہا ہے یہ معنی فنقورو پس ہم کہتے ہیں کہ انہو تکلمم بالباقی بی وضعی ہی کہ یہ تکلم بالباقی ہے اپنی وضع کیتے بات سے وَاِثْبَاتُ هُوَ نَفْيٌ بِي اشارتِ ہی اس بات اور نفی ہے اشارے کیتے بات سے فَجَعَلْنَا مَا ذَحَبْنَا إِلَيْهِ عِبَارَةً پس قرار دیا ہم نے اس کو جس کی طرف ہم گئے ہیں عبارت اس کو ہم نے عبارت قرار دیا وَمَا ذَحَبَهُوَ إِلَيْهِ عِشَارَةً اور جس کی طرف وہ کہے ہیں اسے ہم نے اشارہ قرار دیا وَلَمْ يُمْكِنْ عَقْسُهُ اور اس کا عقس ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کو اشارت النف کہہ دیں اور ان کی بات کو عبارت النف کہہ دیں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری جو بات ہے وہ مقصود ہے اور ان کی بات جو ہے وہ غیرے مقصود ہے وَذَلِك اب یہ وجہ ذکر کر رہے ہیں میں نے آپ کو سمجھا دیا اب یہ ذرا مشکل لفظوں میں ذکر کریں گے لِأَنَّ الْاِسْتِسْنَا بِمَنْزِلَةِ الْغَایَ لِلْمُسْتَثْنَا مِنْهُ اس لیے کیونکہ استثناء جو ہوتا ہے وہ غایہ کے درجے میں ہوتا ہے مستثناء مِنْهُ کے لیے لِأَنَّهُ يَدُلُّو کیونکہ یہ دلالت کرتا ہے عَلَا أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ لَيْسَ بِمُرَادٍ مِّنَا صَدْرِ کہ اتنی مقدار مراد نہیں ہے صدر کلام سے یعنی اول کلام سے لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُدِرْهَ مِنْ إِلَّا مِئَتًا یہ إِلَّا مِئَتًا جو ہے یہ غایہ کے درجے میں ہے جو انتہا بتلاتا ہے یہ غایہ کے درجے میں یہ یہ بتلا رہا ہے کہ اتنی مقدار یعنی سو مقدار صدر کلام یعنی الف درہم میں سے مراد نہیں ہے باقی مراد ہیں یہ مراد نہیں ہے کما انالغایت لِیسَت بِمُرَادَتٍ مِّنَا الْمُغَيَّ جیسے کہ غایہ مراد نہیں ہوتی مغیہ میں سے جیسے کہ غایہ مراد نہیں ہوتی کس میں سے مغیہ میں سے جیسے قرآن میں آتا ہے بھئے تو دیکھو لیل یہاں مراد نہیں ہے تو جیسے غایہ وہ مراد نہیں ہوتی مغیہ میں سے فجعلنہو فیہادہ عبارتا پس ہم نے اس کو اس میں عبارت قرار دے دیا لئنہو المقصود کیونکہ وہ مقصود ہے بھئی ادھر توجہ کیجئے وہی بات جو میں نے کی تکلم بالباقی مقصود ہے بتلایے رہیں کہ یہ جو استثناء جو ہوتا ہے یہ غایہ کے درجے میں ہوتا ہے مستثناء مینہو کے لئے یہ یہ بتلاتا ہے کہ صدر کلام میں سے اتنی مقدار مراد نہیں ہے صدر کلام میں سے اور ما بقیہ مراد ہے تو وہ مقصود ہوئی تو تکلم بالباقی کیا ہوا مقصود ہوا تکلم بالباقی یہ مراد نہیں ہے اور باقی مقصود ہے تقریر سمجھ میں آگئی بھئی تو اس لحاں میں اس کو عبارت الناس کہا علاوہ اس کے علاوہ اس کے کہ مستثناء منہو کے حکم کی انتہا ہو جاتی ہے استثناء کے بعد مستثناء منہو کے حکم کی انتہا ہو جاتی ہے استثناء کے بعد جیسے کہ غایہ جو ہے اس کے ذریعے انتہا ہو جاتی ہے مغایہ کی غایہ کی ذریعے کیا ہوتی ہے مغایہ کی انتہا ہو جاتی ہے غایہ کی انتہا ہو جاتی ہے روزے کی یہاں کیا ہو رہی ہے لیل پر انتہا ہو رہی ہے جیسے کہ غایہ کے اس کے ذریعے انتہا ہو جاتی ہے مغایہ کی استثناء کیا بیان کرتا ہے بھئی جب استثناء آئے وہ کیا بیان کرتا ہے کہ اس پر مغایہ کے حکم کی انتہا ہو رہی ہے کیا ہو رہی ہے مغایہ کے حکم کی انتہا ہو رہی ہے یعنی ما قبل میں اگر اس بات ہے تو ما بعد میں نفی ہے اور ما قبل میں اگر نفی ہے تو ما بعد میں اس بات ہے تو فجعلناہ فی حادہ اشارتا تو اس کے اندر ہم نے استثناء کو اشارہ قرار دیا لئانہو غیر مقصود مقصود ان کیوں کہ وہ مقصود نہیں ہے بھئی کیونکہ وہ مقصود نہیں ہے بھئی یہ جو عبارت ہے لئانہ الاستثناء بمنزلت الغایہ للمستثناء منہو سے لے کر لئانہو غیر مقصود ان یہ جو دو تین سطریں ہیں شارح نے ان میں وہی بات بیان کی جو میں نے بیان کی بھئی آسان لفظوں میں بھئی دو باتیں بیان کی شارح میں دیکھئے شارح فرماتے ہیں لئانہ الاستثناء بمنزلت الغایہ للمستثناء منہو کیونکہ یہ جو استثناء ہوتا ہے یہ جو اللہ مئتن کہا اس نے یہ استثناء بمنزلت الغایہ للمستثناء منہو یہ مستثناء منہو کے لئے غایہ کے درجے میں ہے لئانہو یا دلو کیونکہ یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اتنی مقدار مراد نہیں ہے صدر میں سے یعنی اول کلام میں سے جیسے کہ غایہ وہ مراد نہیں ہوتی کس سے؟ مغیہ سے تو یہ جو استثناء کے ساتھ جو مقدار ذکر کی جا رہی ہے یہ صدر کلام سے یعنی مستثناء منہو سے اتنی مقدار مراد نہیں باقی مراد ہے باقی اور باقی آ گیا باقی ہم بھی یہی تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں تکلم بالباقی یہاں بھی کونسی بات آئی؟ ہاں کیا بات ثابت ہوئی کہ باقی یہ تو مراد نہیں لیکن باقی مراد ہے باقی مراد ہے مقصود ہے مقصود کی بات آگئی اور کون مقصود ہے؟ باقی 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 مقصود ہم بھی کہہ رہے ہیں تقلم بالباقی وہ مقصود ہے یعنی عبارت النص ہے وہ باقی مقصود ہوا یعنی وہ نص وہ کیا ہے جو مقصود اسے کیا کہتے ہیں نص وہ ہے نص اور اس نص کی عبارت کیا کہلاتی ہے اسی مقصود کی عبارت النص تو یہ بھی تقلم بالباقی بھی کیا ہوا کس کے درجے میں ہوا عبارت النص کے درجے میں ہوا بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ اتنی عبارت النس کے درجے میں ہوا چنانچہ فرماتے ہیں فجعلناہ فیہادا عبارتا پس اس کے اندر ہم نے اس کو عبارت قرار دیا لئننہو المقصود کیونکہ یہ مقصود ہے آگے اب وہ امام شافی رحم اللہ کی جو بات ہے کہ استثناء جو ہے اس بات النفی کا نام ہے اور اس کو ہم نے کیا قرار دیا ہے اشارت النس وہ کس طرح کہتے ہیں علا انہ حکم المستثنہ منہو ینتہی بمانبادہو علاوہ اس کے کہ مستثنہ منہو کا حکم جو ہے اس کی انتہا ہو جاتی ہے بمانبادہو بمانبادل استثنائی کس کے بعد استثناء کے بعد مستثناء منہو مستثناء منہو کون ہے جو اللہ سے پہلے اور مستثناء کون اللہ کے بعد تو مستثناء منہو کے حکم کی انتہا ہو جاتی ہے کہاں پر استثناء پر آ کر اس کے حکم کے استثناء کے بعد اس حکم کے متثناء منہو کے حکم کی انتہا ہو جاتی ہے یعنی ماقبل میں اگر اس بات ہے تو اس کی اب انتہا ہو گئی آگے کیا ہے نفی ہے اگر ماقبل میں نفی ہے تو اللہ مئتن پر آ کر کیا ہو گئی اگر ماقبل میں نفی ہے تو اس پر آ کر اس کی انتہا ہو گئی نفی کی آگے کیا ہے اس بات ہے سورت سمجھ میں آگئی تو یہ حاضر وہ اس کو نفی اور اس بات کہتے ہیں اور یہ کلام سے مفہوم ہو رہا ہے بھئی مفہوم ہو رہا ہے کوئی کہنے والے کا مثلا اس شخص نے کیا کہا لِفُلَانِنْ عَلَيَّ عَلْفُ دِرْحَمِنْ إِلَّا مِعَتَن تو یہاں سے نفی اور اس بات مفہوم ہوا کیونکہ غایہ بتلاتی ہے کہ یہ یہاں پر آ کر مستثنہ منہو کے حکم کی انتہا ہو رہی ہے استثنہ بتاتا ہے کہ یہاں پر آ کر یہ استثنہ غایہ کے درجے میں آنا یہی بتا رہے ہیں آپ کو یہ غایہ کے درجے میں ہے یہ یہ بتلاتا ہے کہ اس پر آ کر مستثنہ منہو کے حکم کی انتہا ہو گئی تو ماقبل میں وہ کیا کر رہا تھا اپنے اوپر اس بات کر رہا ہے پیسوں کو واجب کر رہا ہے تو اس اس بات کی یہاں آ کر انتہا ہو گئی وہ ختم ہوا آگے کیا ہے نفی ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہ بھی اس سے سمجھ میں آیا لیکن یہ اس کہنے والے کا مقصد نہیں اس نے جو کہا لفلان علیہ الف درہ من علامی آتان تو کیا اس کا مقصد نفی اور اس بات ہے اسی سو کا اس بات اور پھر اس کی نفی کیا یہ اس کا مقصود ہے تو یہ مقصود نہیں ہاں ما بقیہ کیا ہے اس کا مقصود تو وہ جو ما بقیہ تھا وہ ہے تقلم بالباقی جو ہماری بات ہے اس کو ہم نے اس لئے عبارت النس قرار دیا اور اس کو اشارت النس قرار دیا یہ معنی ہے جو اس کا حکم جو ہے اس کی انتہا ہو جاتی ہے استثناء کے بعد جیسے غایہ کے ذریعے مغیہ کی انتہا ہو جاتی ہے فجعلناہ فی هذا اشارتن بس اس چیز میں ہم نے یعنی نفی اور اس بات میں اس کو ہم نے اشارہ بنایا لئنہ غیر مقصود کیونکہ یہ نفی اور اس بات غیر مقصود ہیں بھئی میں نے پہلے بتلایا تھا کہ یہ مشکل لفظ استعمال کریں گے شارح آسان لفظوں میں یاد رکھنا کہ جب کوئی شخص کہتا ہے لِفُلَانِنْ عَلَيَّ عَلْفُدِرْحَمِنْ إِلَّا مِعَتَنْ تو اس کا مقصد کیا ہے وہ کتنے اپنے اپنے پر واجب کر رہا ہے ساڑھے نو سو تو دیکھو تقلم بالباقی یعنی ساڑھے نو سو وہ اس کا مقصود ہوا جب یہ مقصود ہوا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے جو مقصود ہو وہ عبارتُنَّف ہے اللہ سے نفی اور اس بات کا بھی پتا چلا کہ ماں قبل میں اگر اس بات ہے تو ماں بعد میں نفی اور ماں قبل میں اگر نفی ہے تو ماں بعد میں لیکن کہنے والے کا کیا مقصود تھا یہ اس بات اور نفی اس بات اور نفی اس کا مقصود نہیں اس لئے ہم نے اس کو کیا قرار دیا اشارتُن نفف قرار دیا وَأَمَّا كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ فَقَدْ كَانَ الْمَقْصُودُ نَفْيَ غَيْرِ اللَّهِ اور باقی کلمہ توحید جو ہے تو تحقیق اس میں مقصود جو ہے غیر اللہ کی نفی ہے آپ نے ہم پر اعتراض کیا کیا تھا اے شوافع کہ اگر لا الہ الا اللہ کے اندر آپ کی تقریر کی جائے اے احناف تو اس صورت میں غیر اللہ کی نفی تو ہوگی لیکن اللہ کا اثبات نہیں ہوگا تو جواب دے رہے ہیں کہ یہاں مقصود ہی غیر اللہ کی نفی ہے مقصود ہی کیا ہے غیر اللہ کی نفی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے وجود کو تو وہ لوگ بھی مانتے تھے بھئی اور البتہ اللہ کے ساتھ اور چیزوں کو شریک کرتے تھے تو یہاں مقصود ہی کیا تھا اللہ کے علاوہ کی نفی مقصود تھی بھئی تو کہتے ہیں وَأَمَّا كَلِمَةُ التَّوْحِيلِ فَقَدْ كَانَ الْمَقْصُودُ نَفْيَ الْغَيْرِ اللَّهِ کہ وہاں پر مقصود ہی غیر اللہ کی نفی ہے وَأَمَّا وَجُودُ اللَّهِ تَعْلَى فَقَدْ كَانُوا يُقِرُّونَ بِهِ اور باقی اللہ کا وجود تو تحقیق وہ اس کا اقرار کرتے تھے لِعَنَّهُمْ كَانُوا مُشْرِقِينَا اس لی کیونکہ وہ شرک کرنے والے تھے يُثْبِتُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاحًا آخَرًا ثابت کرتے تھے اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو قال اللہ تعالی اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو لَيَقُولُنَّ اللَّهِ تو البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے تو دیکھو اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے صرف مقصد کیا ہے وہاں پر غیر اللہ کی نفی وَقَدْ عَتْنَبَ فِي تَحْقِيقِ اِلْمَزْحَبَئِنِ هَا هُنَا صَاحِبُ تَوْزِحِ فَتَعَمَّلْ فِيهِ شارح فرماتے ہیں کہ میں نے تو تقریر کر دی لیکن آپ کی علم کی پیاس یقیناً پوری طرح نہیں بجھی ہوگی تو اس کے لیے آپ توضیح کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جہاں پر صاحب توضیح نے ان دونوں مذہبوں کی تحقیق کے اندر مفصل کلام کیا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَدْ عَتْنَبَا عَتْنَبَا کے معنی طویل کلام کر رہے ہیں وَقَدْ عَتْنَبَا فِي تَحْقِيقِ مذہبَئِنِ اور طویل کلام کیا ہے دونوں مذہبوں کی تحقیق میں ہاں ہنا یہاں پر صاحب توضیح صاحب توضیح نے فَتَعَمَّلْ فِيهِ پَسَابْ اس میں غور کر لیجئے وَهُوَ نَوْعَانِ اور یہ استثناء دو قسم پر ہے مُتَصِلُ وَهُوَ الْأَصْلُ وَمُنْفَصِلُ ایک متصل ہے اور وہ اصل ہے وَمُنْفَصِلُ اور دوسرا مُنْفَصِل ہے وَهُوَ مَا لَا يَسِخْ اِخْرَاجُهُ مِنَا فَدْرِ اور وہ ہے کہ صحیح نہ ہو اس کا نکالنا صدر میں سے یعنی اول کلام سے جس کا نکالنا صحیح نہ ہو کہ وہ اس میں داخل ہی نہیں ہیں تو کیا بتلائے انہوں نے کہ استثناء کتنی قسم پر دو ایک متصل ہے اور ایک منفصل اور مُتَصْنَ مُتَصِلُ اصل ہے اور مُتَصْنَ مُنْفَصِل یعنی منقطے وہ یاد رکھئے وہ تو اصل میں استثناء ہے ہی نہیں استثناء تو اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک چیز پہلے داخل تھی پھر اس کو نکال دیا جائے اور مُتَصْنَ نُنْقَتے تو پہلے سے داخل ہی نہیں تھا تو اس کو جو مُتَصْنَ کہا جاتا ہے وہ مجازن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے بعد آیا ہے حرف استثناء کے بعد آیا ہے اس لئے اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں مُتَصْنَ حالانکہ حقیقت میں تو وہ مُتَصْنَ نہیں مُتَصْنَ تو وہ ہے جو پہلے داخل اور پھر نکالا جائے تو کہتے ہیں منفصل وہ ہے کہ صحیح نہ ہو اس کا نکالنا فدر سے یعنی اول کلام سے بِعَنْ يَكُونَ عَلَى خِلَافِ جِنْسِ مَا سَبَقَا بَعِئِ طور کہ وہ مَا قَبَلْ کے جِنْسِ کے خِلَاف ہو یعنی اس سے الگ جنس ہو تو اس میں داخل ہی نہیں تھا تو نکالنا کیا ہوا تو کہتے ہیں وَحَادَ عَنْ مُنْقَتِعَنْ فِي عُرْفِ النُّحَاتِ اور اس کو منقطے کہتے ہیں نحویوں کے عُرْف میں وَإِطَلَاقُ الْإِسْتِسْنَائِ عَلَيْهِ مَجَازٌ اور اس پر استثناء کا اطلاق مجاز ہے لِوَجُودِ حَرْفِ الْإِسْتِسْنَائِ بَوَجَهِ حَرْفِ استثناء کے پائے جانے کی کیونکہ حرف استثناء پائے جا رہا ہے اس لیے اس کو مستثناء کہہ دیتے ہیں وَلَاكِنْ فِي الْحَقِيقَتِ قَلَامٌ مُسْتَقِلٌ لیکن حقیقت میں یہ مستقل قَلَام ہے حقیقت میں کیا ہے مستقل قَلَام ہے مثلا دیکھئے میں آپ سے کہتا ہوں جانِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا آئے میرے پاس وہ لوگ سوائے زید کے یہ مستثناء مستثل ہے یا منقطع ہے جی نہیں بھئی یاد رکھئے مستثناء مستثل اور منقطع کا پتہ اس سے چلے گا کہ پہلے یہ تیہ ہو جائے کہ یہ جس کا استثناء کیا جا رہا ہے یہ ماقبل میں داخل تھا یا داخل نہیں تھا الْقَوْمُ اس سے کوئی متعین لوگ مراد ہیں اگر ان متعین لوگوں میں سے زید بھی ایک تھا پھر اللہ کے ذیہ نکالا گیا ہے تو یہ کیا ہوا مستثناء مستثل اور اگر یہ متعین کچھ وہ لوگ تھے کہ زید تو ان میں پہلے سے ہی نہیں داخل تو پھر یہی کس کی مثال بن جائے گی مستثناء منقطع کی مثال بن جائے گی نہ ہوتی کتابوں میں عمون آپ کو اللہ حمارن کی مثال ملتی ہے تاکہ خوب بات واضح ہو جائے کیونکہ حمار کے تو قوم میں داخل ہونے کا امکان ہی نہیں کیونکہ قوم کس کو کہتے ہیں مردوں کی جماعت تین سے لے کر دست تت بھئی مردوں کی جماعت بھئی تو آپ دیکھئے میں مثلا آپ سے کہتا ہوں جانی القوم اللہ زیدن آئے میرے پاس وہ لوگ سوائے زید کے زید ان میں پہلے داخل تھا پھر اللہ کے ذریعے اس کو نکال لیا گیا اللہ کے ذریعے نکال لیا گیا تو لہذا یہ کونسا مستثنہ متصل ہوا یہاں اللہ کے بعد مستقل کلام کی حاجت ہی نہیں مستقل کلام لانے کی حاجت ہی نہیں لیکن جب میں کہتا ہوں جانی القوم اللہ حمارا مستثنہ منقطع کی صورت میں تو یاد رکھئے یہ اللہ کے بعد مستقل کلام ہے کیا ہے گویا میں نے یوں کہا جانی القوم ولیکن ولیکن الحمار لم یجی ولیکن الحمار لم یجی یہاں حمار کا ما قبل سے تعلق ہی نہیں ہے بھئی وہاں پر کلام ہی پورا نہیں ہو رہا تو لہٰذا وہاں وہ کسی درجے میں ہوتا ہے مستقل کلام کے درجے میں ہوتا ہے صورت سمجھ میں آگئے پچھلے میں تو تھا اللہ زیدان اس کو زید کو تو اسی قوم میں سے ہم نے نکالا تھا وہ انہی سے جوڑ جائے گا بھئی اللہ کے ذریعے ساتھ بھئی لیکن یہاں اللہ حمارا تو پہلے داخل ہی نہیں تھا اس کے لئے یہاں کیا مانا جاتا ہے گویا کہ یہ پورا مستقل کلام ہے گویا یوں کہا گیا ولیکن الحمارا لم یجی لیکن گدے صاحب تشریف نہیں لائے بھئی یہ معنی ہے ولیکن فی الحقیقت کلام مستقل لیکن حقیقت میں یہ مستقل کلام ہے وہذا معنی قول ہی اور یہی معنی ہے مصنف کے قول فجعل مبتدعن فجعل مبتدعن یہ مستثنہ من قطع کو قرار دیا جائے گا مبتدعن یعنی الگ کلام نیا کلام مستثنہ من قطع کو کیا قرار دیا جائے گا الگ کلام فجعل مبتدعن تو اس کو کلام قرار دیا جائے گا قال اللہ تعالی فرماتے ہیں اب قرآن سے بھی اس کی مثال دے رہے ہیں مستثنہ منقطع کی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ اللِّ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ فَسْ بے شک یہ جو ہیں یہ تمہارے معبودانِ باطلہ عَدُوُّ اللِّ یہ میرے دشمن ہیں إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ مگر رَبُّ الْعَالَمِينَ کہ وہ میرے دشمن نہیں ہیں تو دیکھئے اِنَّهُمْ کے حضوری اشارہ کیا کس کی طرف باطلہ کی طرف اور اللہ تو ان میں داخل نہیں تو إلَّا کے بعد جو رَبَّ الْعَالَمِينَ آیا یہ مستثنہ منقطع ہے کیا ہے مستثنہ منقطع ہے اور یہ مستقل کلام کے درجے میں ہے گویا کیا کہا گیا آگے وہ ذکر کریں گے فَإِنَّهُ لَيْتَ بِعَدُوُّ اللِّ کہ وہ میرے دشمن نہیں ہیں یہ جو تمہارے معبودان ہیں یہ میرے دشمن ہیں اور اللہ جو رب العالمین ہے وہ میرے دشمن نہیں ہیں تو قال اللہ تعالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ اللِّ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ حکایتاً عن قول عبراہیم لقومی حکایت کرتے ہوئے اس عبراہیم علیہ السلام کے قول کی اپنے قوم سے اَنَّهُمْ عَدُوُّ اللَّتِي تَعْبُدُونَهَا اِنَّهُمْ عَدُوُّ اللِّ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ کہ یہ میرے دشمن ہیں مگر رب العالمین لیکن رب العالمین فَإِنَّهُ لَيْسَ بِعَدُوُّ اللِّ فَسْ بے شک وہ میرے دشمن نہیں فَإِنَّهُ تَعَالَى لَيْسَ دَاقِلًا فِي الْأَصْنَامِ فَسْ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ داخل نہیں تھے اصنام انبتوں میں فَيَقُونُوا کَلَامًا مُبْتَدَانًا تو یہ الگ نیا کلام ہوگا وَيَخْتَمِلُوا اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے افشارے فرما رہے ہیں وَيَخْتَمِلُوا اَنْ يَكُونَ الْقَوْمُ عَبَدُ اللَّهَ تعالیٰ مَعَ الْأَصْنَامِ کہ وہ قوم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہوں ساتھ بوتوں کے بوتوں کے ساتھ اللہ کی بھی عبادت کرتے ہوں وَالْمَعْنَا اور معنی یہ ہو فَإِنَّ قُلَّ مَا عَبَدْتُمُوهُ عَدُوُ اللِّ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ بس بشک وہ سب جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ میری دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے تو اب اس صورت میں رب العالمین پہلے داخل تھے کیونکہ وہ ان سب کی عبادت کرتے تھے اور انہیں میں رب العالمین بھی ہیں پھر اللہ کے ذریعے ان کا استثناء کیا گیا فَيَقُونَ مُتَّصِلًا تو پھر یہ متصل ہوگا حَا قَذَا قِيلَ اسی طرح کہا گیا ہے وَلِسْتِثْنَو مَتَا تَعْقَبَ كَلِمَاتٍ مَاتُوفَةً بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ اور استثناء مَتَا تَعْقَبَ جب وہ پیچھے آئے کلماتٍ ایسے کلمات کے مَاتُوفَةً جو کہ مَاتُوف ہوں بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ ان میں سے باز باز پر جب استثناء ایسے کلمات کے بعد آئے کہ جن میں سے باز کا باز پر عطف کیا گیا ہو یعنی ان کا ایک دوسرے پر عطف کیا گیا ہو آگے مطن میں آرہا ہے يَنْفَرِفُ إِلَى الْجَمِيعِ تو یہ استثناء پھر جائے گا سب کی طرف یعنی سب سے استثناء ہوگا سب سے استثناء ہوگا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے دیکھیں اب پھر عبارت بھئی عبارت میں نے کیسے پڑھی وَلِسْتِثْناءُ مَتَا تَعَقَّبَ كَلِمَاتٍ مَعْتُوفَتًا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ کلماتٍ بھئی یہ میں نے جر کیوں پڑھا یاد رکھی یہ مقعول ہے یہ نصب ہے نصوب ہے جمع مواند صالم اس کا نصب آتا ہی کس شکل میں ہے کسرہ کی صورت میں بھئی تو مَتَا تَعَقَبَ کلماتٍ جب پیچھے آئے استثناء کس کے پیچھے آئے کلمات کے تو یہ مقعول ہوا اور مَتُوفَتًا یہ صفت ہے کلمات کی وہ منصوب تھا تو صفت بھی کیا ہوئی منصوب ایسے کلمات کے مَتُوف ہیں کون مَتُوف ہیں بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ یہ بَعْضُهَا نائے فائل ہے مَتُوفَتًا کا بھئی کیونکہ آپ پڑھ چکے کہ جیسے فیلِ معروف کے لئے فائل یا فیلِ مچھول کے لئے نائے فائل کا ہونا ضروری اسی طرح صفت کے سیخوں کے لئے بھی فائل یا نائے فائل کا ہونا ضروری تو استثناء جب پیچھے آئے ایسے کلمات کے کہ عاطف کیا گیا ہو ان میں سے باز کا باز پر بِعَنْ يَقُولَ بَعِی طور کی یوں کہتا ہے کوئی کہنے والا لِزَیدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَلِعَمْرٍ عَلَيَّ أَلْفٌ وَلِبَكْرٍ عَلَيَّ أَلْفٌ اِلَّا مِعَتَن زید کے مجھ پر ایک ہزار ہیں اور عمر کے ایک ہزار ہیں اور بکر کے ایک ہزار ہیں سوائے ایک سو کے دیکھئے کئی لفظوں کا عاطف ہے گوسرے پر کیا گیا اور استثناء آخر میں ایک ہی ذکر ہوا تو يَنْصَرِفُ الَلْجَمِعِ تو یہ استثناء پھر جائے گا سب کی طرف یعنی یہ ہر ہر ہزار میں سے سو کا استثناء ہو جائے گا کش شرطی جیسے کہ شرط کہ کئی ماتو ماتو فلے آئیں اور شرط آخر میں ہو تو شرط ان سب سے جھوڑ جاتی ہے اور سب کو معلق کر دیتی ہے عِنْدَ الشَّافِرَ عَلْلَهُ یہ استثناء پھر جائے گا سب کی طرف کس کے نزدیک امام شافر عَلْلَهُ کے نزدیک یہ ان کا مذہب ہے فَيَقُونُ اسْتِسْنَاءُ الْمِئَةِ مِنْ كُلِّ الْفِمْ مِنَ الْعُلُوفِ عِنْدَ الشَّافِرَ حَمْلَهُ تو یہ مئا کا استثناء ہر ہزار میں سے ہوگا ان ہزاروں میں سے ان ہزاروں میں سے ہر ہزار سے یہ مئا کا استثناء ہوگا عِنْدَ الشَّافِرَ حَمْلَهُ امام شافر عَلْلَهُ کے نزدیک کَمَا يَقُونُ مِثْلُ حَاذَا فِي الشَّرْطِ جیسے کہ یہ کس میں ہوتا ہے جیسے کہ شرط میں اس کے مثل ہوتا ہے بِعَنْ يَقُولَ بَعِي طور کہ یوں کہتا ہے کہنے والا ہندن تالقن وزینب تالقن وعمرت تالقن ان دخلت الدار ان دخلت الدار پڑھ لیں یا ان دخلت الدار پڑھ لیں کہ کوئی شخص کیا کہتا ہے کہ ہند کو بھی تالق ہے اور زینب کو بھی تالق ہے اور عمرہ کو بھی تالق ہے ان دخلت الدارہ اگر وہ اس گھر میں داخل ہوئیں اگر وہ اس گھر میں داخل ہوئیں بھئی تو دیکھئے کئی ماتوف ماتوفلیں آگئے اور آخر میں شرط آئی تو شرط نے ان سب کو معلق کر دیا اس دخول دار کے ساتھ بھئی فیقونو تلاق کل من الزوجت معلقا بدخول داری تو ہر زوجہ کی تلاق جو ہے وہ معلق ہو گئی دخول دار کے ساتھ اچھا بھئی میں نے کیا پڑھا ان دخلت الدار دخلت سیغہ پڑھا اگر وہ داخل ہوئیں یا ضمیر اور پیچھے تین کا ذکر آیا تھا تو یہ جماعت بن گئی اور جماع بطاویل جماعتن واحد مونس کے حکم میں ہوتی ہے ہوتی ہے تو اس کی طرف ہیا ضمیر لٹھائی گئی بھئی یا آپ چاہیں تو اس کو ان دخلت الدار پڑھیں کوئی شخص مثلاً کسی اور عورت سے کہہ رہا ہے ان دخلت الدار اگر تو اس گھر میں گئی تو میری بیوی ہند کو بھی طلاق زینب کو بھی طلاق اور عمرہ کو بھی طلاق تو ان دخلت الدار پڑھ لیں یا ان دخلت الدار پڑھ لیں وَحَاذَا لِأَنَّ كُلَّمْ مِنَ الْاِسْتِثْنَائِ وَالشَّرْطِ بَيَانُ تَغْيِيرٍ اور یہ اس وجہ سے کہ استثناء اور شرط دونوں میں سے ہر ایک وہ بیان تغییر ہے فَيَنْ بَغِئِنْ اَنْ يَقُونَ حُکْمُهُمَا مُتْحِدًا پس مناسب یہ ہے کہ ان دونوں کا حکم متحد ہونا چاہیے بات چل رہی ہے امام شافر عملہ کی امام شافر عملہ فرماتے ہیں کہ استثناء جب کئی معطوفوں کے بعد آ جائے تو وہ سب کے ساتھ جڑ جائے گا وہ استثناء سب سے ہو جائے گا جیسے کہ شرط آخر میں آتی ہے تو وہ سب کو کیا کر دیتی ہے معلق کر دیتی ہے ہم کہتے ہیں کہ شرط جو ہے وہ تو سب کو معلق کر دیتی ہے لیکن استثناء صرف آخر والے سے جڑے گا باقیوں سے نہیں جڑے گا لہٰذا صرف بکر جو تھا اس پر تو نو سو واجب ہوں گے باقی عمر اور زید پر ہمارے نظریک پورے پورے ہزار ہی واجب ہو جائیں گے سورت سمجھ میں آگئی اب ہمارا مذہب بیان ہوگا وَعِنْ دَنَا يَنْفَرِقُ الْاِسْتِثْنَاوِ الْا مَا يَلِهِ کہ ہمارے نظریک استثناء پھر جائے گا اس کی طرف جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے صرف اس کے ساتھ جڑے گا بخلافی شرطی بخلاف شرط کے لِأَنَّهُ مُبَدِّلُنُ کیونکہ وہ بدلنے والی ہے وہ سب سے جڑے گی بھئی استثناء صرف آخر والے سے کیوں جڑے گا اور شرط سب سے جڑتی ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لِلَّا الْاِسْتِثْنَا يُخْرِجُ الْقَلَامَ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا فِي الْجَمِعِعِ اس لی کیونکہ استثناء وہ نکال دیتا ہے کلام کو اس بات سے کہ وہ عمل کرنے والا ہو سارے میں کہ وہ عمل کرنے والا ہو سارے میں فَيَنْ بَغِيْا اللَّهِ السِّخَةِ تو مناسب یہ ہے اس کو صحیحی نہیں ہونا چاہیے لیکن لِضَرُورَتِ عَدَمِ استِقْلَالِهِ کی بنا پر اس کا یہ مطالق ہو جاتا ہے اپنے سے ماقبل کے ساتھ بھئی بات یہ چاہیے کہ ہمارے نظریک استثناء صرف اپنے ساتھ والے سے جڑے گا ماقبل میں جو اس کے ماتوفل ہیں ان کے ساتھ نہیں جڑے گا بھئی نہیں جڑے گا وجہ یہ کہ استثناء کی صورت میں کلام اپنے پورے طور پر عمل نہیں کرتا اور حالانکہ کلام کو پورے طور پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے بھئی ایک شخص کہتے ہیں لِزَیْدِ عَلَيَّ عَلْفُ دِرْحَمِن اس پر کتنے واجب ہوں گے استثناء نہیں ہے بغیر استثناء کے ایک ہزار واجب ہوں گے لیکن اگر وہ کہتے ہیں لِزَیْدِ عَلَيَّ عَلْفُ دِرْحَمِن اِلَّا مِعَتَن اب کتنے واجب ہوں گے نو سو واجب ہوں گے لِزَیْدِ عَلَيَّ عَلْفُ دِرْحَمِن اس نے پورے طور پر اپنا عمل اور اپنا اثر نہیں دکھایا حالانکہ ہونا کیا ہے اصل کیا ہے کلام کو پورے طور پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے وہ اس کا اثر پورے طور پر غاہر ہونا چاہیے لیکن یہ استثناء کیا کر دیتا ہے اس کلام کو پورے طور پر عمل کرنے سے روک دیتا ہے تو اصل تو یہی ہے کہ کلام کو پورے طور پر اثر دکھانا چاہیے لہٰذا استثناء کو اس کے ساتھ جوڑنا ہی نہیں چاہیے تاکہ یہ پورے طور پر اپنا اثر دکھائے ایک عاقل بالس کا کلام ہے تو اس کو پورے طور پر اثر دکھانا چاہیے اور لہٰذا استثناء کو تو اس کے ساتھ جوڑنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ استثناء کو جب جوڑیں گے تو یہ پورے طور پر اپنا اثر نہیں دکھائے گا لیکن مجبوری ہے اس کو جوڑنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ میاتن یہ پورا کلام ہی نہیں جب یہ پورا کلام نہیں یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے سے ماہ قبل سے جڑا رہوں تو مجبوراں جوڑنا پڑتا ہے تو اس کو جو جوڑا گیا ہے وہ ضرورت کی بنا پر ہے اور ضرورت صرف آخر والے سے جوڑ دیں تو ضرورت پوری ہو جاتی ہے لہذا سب کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے سورہ سمجھ میں آگئی جبکہ اس کے مقابلے میں شرط جو ہوتی ہے وہ کلام کو اپنے عمل سے نہیں روکتی صرف اس کو مؤخر کر دیتی ہے شرط کے پائے جانے تک شرط کے مثلا اس شخص نے کیا کہا تھا ہندن تالقون وزینب تالقون وعمرات تالقون ان دخلتی دارہ ان تینوں کو طلاق ہے اگر تو اس دھر میں داخل ہوئی تو اب دیکھئے ان دخلتی دار نے ہند کی طلاق زینب کی طلاق اور عمرہ کی طلاق ان میں سے کسی کو روکا نہیں صرف اس کو کیا کیا ہے مؤخر کیا ہے تو اس وجہ سے اس شرط چونکہ کلام کو پورے طور پر عمل کرنے سے روکنے والی نہیں ہے صرف مؤخر کرنے والی ہے اس لئے اس کو تو ہم سب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں لیکن استثناء تو کیا کرتا ہے کلام کو پورے طور پر عمل کرنے سے روک دیتا ہے لہذا اس کو ہم نے سب کے ساتھ نہیں جوڑا تاکہ باقی کلام کو پورے طور پر اثر کرتا رہے اور صرف آخری کے ساتھ ضرورت کی بنا پر جوڑ دیا جاتا ہے یہ معنی ہے اور پھر جائے گا استثناء اس چیز کے اس طرف جس کے ساتھ وہ ملا ہوا ہے بخلاف شرط کیلئے انہوں مبدلن کیونکہ وہ بدلنے والی ہے یعنی تنجیز سے کس کی طرف تعلیق کی طرف تنجیز کا کیا معنی ہے واقع کرنا اور تعلیق کا معنی معلق کرنا تو اگر ویسے اندیز تعلیق ان کہے گا تو طلاق ہو جائے گی لیکن اندہ خلدی دار ساتھ لگائے گا تو طلاق کیا ہو جائے گی معلق تو شرط صرف کیا کرتی ہے تنجیز سے تعلیق کی طرف کلام کو بدل دیتی ہے لیانا الاستثناء یخرجو الکلام من اینکونا عاملن فی الجمعی اس لئے کیونکہ استثناء وہ روک دیتا ہے کلام کو اس بات سے کہ وہ عمل کرنے والا ہو سارے میں یعنی سارے کلام میں فَيَمْ بَغِيْنَ اللَّهِ اَسْتِحَةُ مُنَاسِبِ یہ کہ وہ صحیح نہ ہو لیکن لزرورت آدم استقلال یہ تعلق بما قبلہ ہو لیکن اس کے مستقل نہ ہونے کی ضرورت کی بنا پر یہ متعلق ہو جاتا ہے اپنے سے ما قبل کے ساتھ وَحِيَتًا دَفِعُ بِصَرْفِهِ الَلْأَخِيرَتِ اور یہ دور ہو جاتی ہے یعنی یہ ضرورت یہ ضرورت دور ہو جاتی ہے بِصَرْفِهِ الَلْأَخِيرَتِ آخر والے کی طرف اس کو پھیرنے سے ہی استثناء کو صرف آخر والے کی طرف پھیر دیں اس سے جوڑ دیں تو اس سے بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے بخلاف شرط بخلاف شرط کے فَإِنَّهُ لَا يُخْرِجُ أَصْلَ الْحُکْمِ کہ وہ نہیں نکالتی اصل حکم کو مِنْ أَنْ يَقُونَ عَامِلًا اس بات سے کہ وہ عمل کرنے والا ہو وَإِنَّا مَا يَتَبَدْقَلُ بِهِ الْحُکْمُ مِنَ التَّنجیدِ اِلَى التَّعْلِقِ اور اس کے ذریعے حکم بدل جاتا ہے تنجید سے تعلیق کی طرف صرف صرف اس کے ذریعے حکم تنجید سے تعلیق کی طرف بدل جاتا ہے فَيَحْرُهُ أَنْ يَقُونَ مُتَعَلِّقًا لِجَمِيعِ مَا سَبَقًا تو پس یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ متعلق ہو جائے ان سب سے جو اسے ما قبل میں ہیں لوجود شرکت العاطفی بوجہ عاطف کی شرکت کے پائے جانے کے وَلَكِنْ لَا يَقْفَعَلَيْكَ لیکن آپ پر یہ بات مخفی نہیں کہ اَنَّهُ عَدَّا شَرْطَ وَلِسْتِثْنَا فِي مَا قَبْلَ حَادَا کہ مصنف نے شمار کیا تھا شرط اور استثنہ کو اس سے پہلے من بیان تغییر کس میں سے شمار کیا تھا شرط اور استثنہ کو بیان تغییر میں سے وَهَا هُنَا عَدَّا شَرْطَ مِنَا تَبْدِيلَ اور یہاں پر شرط کو شمار کیا ہے کس میں سے بیان تبدیل میں سے اوپر ہیں لِأَنَّهُ مُبَدِّلُن لیکن کہتے ہیں وَلَا مُزَائِقَةَ فِيهِ بَعْدَا حُصُولِ الْمَقْصُودِ لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے مقصد حاصل ہو جانے کے بعد مقصد حاصل ہو جانے کے بعد اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو مبدل کہہ دیا جائے یا بھئی ماتین نے یہ نہیں کہا کہ یہ شرط بیان تبدیل ہے مبدل کہا تو اس سے وہ استلاحی بیان تبدیل نہیں مراد مبدل لغوی معنی میں ہے یعنی بدلنے والی ہے شرط کیا ہے بدلنے والی ہے یعنی اس نے کلام کو تنجید سے تعلیق کی طرف بدل دیا صورت سمجھ میں آگئی بھئی وہ تنجید کی طرف تو یہاں مقصد نیف کی مراد وہ بیان تبدیل ہے ہی نہیں کہ ان پر اعتراض کیا جائے بھئی چلیے بس بھئی حدہ قول مرام اللہ علم بحقیقت الکلام باتیو نکر treست ویدھول لگو 虚ungkin میں اعتراض کی طرف موسیقی